موسیقی نازیل اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر اندرہ اگس سے دس لاکھ نئے وظائف ڈیالیسس کے مریض بھی شامل اکیس اگس کو خصوصی اسمبلی جلاس کابینا کا فیصلہ آزادی وجرف اچسو تخاریب کی سلسلے میں ریاست بھر میں فریڈم رنڈ کا احتمام وزراء پولیس سرکاری اہددار ملازمین اور طلبہ کی شرکت رکشہ بندن کے موقع پر کیسی آر کے کٹ آؤٹ کو راکھی باندھیں خواتین سے کیٹی آر کی اپیل اور اسمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں سام کے کٹنے سے کنٹریک ملازمہ کی موت ایس گریشہ افراہم کرنے سٹاف کا مطالبہ کمرشیل شاپس فر سیل اٹوڑیچو کی شیخ پیڑ مینڈ روڈ شیخ پیڑ کی نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز، بانکس، ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توب، بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید تہوار دولہ ہوگے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس، ٹوڈی جوکیب، آصف نگر، پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانتی تیلنگانہ میں پندرہ اگس سے دس لاکھ نئے وضائف جاری کے جائیں گے ریاستی کابینہ کا اجلاس پرگتی بھون میں منقض ہوا وزیرالہ کے چندرش خراو کی صدارت میں دو پہر تین بجے اجلاس کا آغاز ہوا ذرائق کے مطابق اجلاس میں ریاست کی آمدنی میں اضافہ اور وسائل پر تبادلے خیال کیا گیا اس کے علاوہ پندرہ اگس سے ستاون سال مکمل کرنے والوں کو وضائف دینے کا وزیرالہ نے اعلان کیا تھا اس کے علاوہ دیلسس مریضوں کو وزیفہ دینے کے فیصلے کو منظوری دی گئی مرکزی حکومت کی طرح سے تیلنگانہ کے ساتھ مالی معاملات میں جو تہدیدات آئیت کی گئی ہیں اس سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تبادلے خیال کیا گیا تیلنگانہ میں جاری ڈائمن جوبلی تخارب کا جائزہ لیا گیا 22 اگس کو ہونے والی اختتامی تقریب کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہے پتہ چلا ہے کہ 21 اگس کو اسمبلی کا خصوصی اجلاس سلف کرنے پر بھی غور کیا گیا پچھے تر میں یوم آزاد دی ڈائمن جوبلی تخارب کے سلسلے میں ریاست پر میں فریڈنم رنڈ کا احتمام کیا گیا وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے پرچم کشائی کے بعد فریڈنم رنڈ کو ہری جھنٹی دکھائی وزیر موسوف نے ترنگے کے ساتھ رالی میں شرکت کی یہ رالی سٹیڈیم تا الوینگر کراس روڈ تک نکالی گئی وزیر موسوف نے کہا کہ آزادی کے حصول کے لیے جو قربانیاں دی گئی تھی اس سے نوجوان نسل کو واقف کرانے کی ضرورت ہے اس موقع پر اپنے سمبلی سودھی رڈی کمیشنیا رچا کنڈا پولیس مہش بگوت بھی موجود تھے بنجھرہ اس پرواخے پولیس کمان کنٹول سنٹر سے فائی کیرن کو ریاستی وزرہ محمد محمود علی اور سنیواز یادوں نے چھنڈی دکھا کر روانہ کیا چیف سیکرٹی سومیش کمار کمیشنر پولیس سی وی آنن رکن سمبلی ڈینا گندر کمیشنر بلدیا لوکش کمار پولیس کے دوسرے آلہ حدیدار موجود تھے طلبہ اور عوام کی کثیر تعداد میں اس دور میں حصہ لیا وزیر داخلہ محمد محمود علی نے عوام اور نوجوانوں سے اپنے گھروں پر خوامی پرچم لگانے کی اپیل کی مرکزی وزیر کشنرڈی نے کہا کہ آزادی کی پچھتر سال کی تکمیل پر وزیر اعظم نرندر موڈی نے ملک کے ایک سو تیس کروڑ عوام کے لیے پروگراموں کا اعلان کیا ہے اس کے لیے وہ وزیر اعظم سے سارے تشکر کرتے ہیں کشنرڈی نے کہا کہ آج ملک کے ہر زلے ہر گاؤں اور ہر گھر پر خوامی پرچم لہر آیا جا رہا ہے ملک کے عوام کے لیے یقینا یہ خوشی کے لمحات ہیں ہم سب کو اس پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کوٹھی ویمنس کالج سے بھی آزادی دوڑ کو روانہ کیا گیا وزیر داخلہ محمود علی کے علاوہ اس زون کے ڈی سی پی چکرہ وردی سلطان بزار ای سی پی دیوندر افزلگنج پولیس کے اہددار بھی موجود تھے ویمنس کالج کوٹھی کے طلبہ کی بڑی تعداد اور اسٹاف نے اس دوڑ میں حصہ لیا وزیر داخلہ نے بتا کہ نوجوانوں میں آزادی کے جشن کو لے کر غیر معاملی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے تیلنگانہ حکومت کی طرح سے آزادی کی تحریک سے نوجوانوں کو واقع کرانے کے لیے بھی مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے وقلہ نے بار کانسل کی گیٹ سے مدینہ چورہہے تک ریالی نکالی اس موقع پر وقلہ کی کثیر تعداد موجود تھی وقلہ اپنے ہاتھوں میں خوامی پرچم تھامے ہوئے تھے تیلنگانہ ہائی کورٹ ایڈوکیٹ اسوسیشن کے نمائندے نے بتا کہ ملک آزادی کا پچھترواں جشن منا رہا ہے اور اسی کا حصہ بنتے ہوئے وقلہ کی طرح سے یہ رالی نکالی گئی ان کا کہنا تھا کہ اس رالی کا مقصد پورے ملک کو بھائی چارے کا پیامتے نہ ہے ملک آجگری میں عظیم تربل دیا حیدرباد اور مخامی پولیس کی طرح سے ٹوکے فریڈنم رنڈ کا احتمام کیا گیا ملک آجگری کراس روڈ سے سفیل گوڑے تک اس دور کا احتمام کیا گیا تھا اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد اور طلبہ اپنے ہاتھوں میں قامی پرچم تھامے ہوئے تھے مخام عوام میں پرچم بھی تقسیم کیے گئے ملک آجگری سلکر کے ڈپٹی کمشتر راجو انسپیکٹر چکدیش فاراغ کے علاوہ دوسرے اس موقع پر موجود تھے فلک نمہ پہلے سے فریڈنم رنڈ کو جھنڈی دکھائی گئی ڈی سی پی سوزون سائی چیتنیا نے جھنڈی دکھائی مخام عوام کے علاوہ اس کلی طلبہ کی کثیر تعداد نے اس دور میں شرکت کی فلک نمہ سے چار منار تک اس دور کا احتمام کیا گیا ای سی پی فلک نمہ شیخ چہنگیر کے علاوہ زون کے عہددار بھی اس موقع پر موجود تھے چار منار تحسل دار دفتر سے فریڈنم رنڈ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر تحسل دار ملش کمار نار تحسل دار آصف خان سپیشل آر آئی اکبر علی خان محمد یونوس سائی کرن سری لطا اور رزوان بھی موجود تھے کلہن مدیس اتحاد المسلمین کے زیر اتمام ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کے انوار پر جمعہ بارہ آگز کی شام سالہ رحملت گرون برندہ ون کالونی ٹولی چوکی میں جلسہ منعقد ہو رہا ہے تیرہ آگز کی شام مدیس اتحاد المسلمین کے مرکزی دفتر دار السلام میں ایک تاریخ ساز مشارقہ بھی احتمام کیا جا رہا ہے صدر مدیس بیرسر عصد الدین اویسی نے اپنے پیام میں عوام سے ان دونوں پروگراموں میں شرکت کی اپیل کی ہے ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے بارہ آگز کے دن ایک جلسے عام منعقد کیا جا رہا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس جلسے میں ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے قوم اور ملت کی تمام ذمہ داروں کو بہت بڑی تنظیموں کو مشایخین کو علماؤں کو دعوت دی گئی ہے اور انشاءاللہ اس جلسے عام میں شرکت کریں گے میں خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اس جلسے میں شرکت کریں اور کیونکہ ہم اپنی ملک کی آزادی کے پچھتر سال منانے جا رہے ہیں اور فاشس طاقتوں کی طرف سے فرقہ پرس طاقتوں کی طرف سے تعریف کو توڑ موڑ کر اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ وطن عزیز کی آزادی کے لڑائی میں مسلمانوں کے رول کو یا تو مٹایا جا رہا ہے یا اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے تو میری تمام ویور نوجوانوں سے بزرگوں سے خواتین سے یہ میری اپیل ہے کہ اس جلسے میں شرکت کریں اور آپ خود ان تمام ذمہ داروں کی زبانوں سے جو ملک کی آزادی میں ہمارے مزرگوں نے جو اپنا رول ادا کیا جو عیسار اور خربانی کے مظاہرے کیے ہم ان کو ناصف خراج یقیدت پیش کریں بلکہ ہم ان کی خربانیوں کو یاد بھی کریں گے تاکہ ہم اپنے ملک کو اور مضبوط کر سکیں ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ تیرہ آگست کے دن دار السلام میں ملیس اتحاد المسلمین کے ہیڈپورٹر میں ایک عظیم الشان کل ہند مشاعرہ مناخت کیا جا رہا ہے اسی عنوان سے جس میں ملک کے نامور شورہ اکرام کو دعوت دی گئی ہے اور تیلنگانہ کے بھی موزز شورہ اس میں شرکت کریں گے اسی عنوان پر وہ آئیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مشاعرے میں بھی شرکت کرئے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سے اس جلسے عام میں اور اس مشاعرے میں ملاقات ہوگی منلس کے تمام صدر و متمدین شہر حدر آباد کی عراقی نے بل دیا وہ تمام سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس جلسے میں شرکت کریں اور اس کو کامیاب کریں حلقہ یا غد پورا دبیر پورا ڈیویجن کے پورانا دروازہ علاقے میں رکن اسمبلی سید احمد پاشا خاضی نے مخام عوام میں قومی پرچم تقسیم کیے انہوں نے عوام سے مکانات پر پرچم لگانے کی اپیل کی اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر علمدار والا جاہی کے علاوہ پارٹی کے کارپن بھی موجود تھے تلنگانہ ایم سیٹ اور ای سیٹ کے نتائج جمعے کو جاری کیے جائیں گے تفصیلات کے مطابق وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی جے انٹی ایو میں صبح گیارہ بجے ایم سیٹ انجینئرنگ اور اگری کلچر کے نتائج جاری کریں گے اس کے بعد گیارہ بج کر ٹیس منٹ پر تلنگانہ ای سیٹ کے نتائج جاری کیے جائیں گے طلبہ مختلف ویب سیٹ پر نتائج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ٹی ایس ایم سیٹ کی ویب سیٹ پر بھی نتائج دستیاب رہیں گے تلنگانہ میں یوم آزادی کی ڈیمنڈ جوبلی تقاریب کا بائیس اگس کو ال بی سٹیڈیا میں اختتام ہوگا ڈیمنڈ جوبلی تقاریب کمیٹی کے صدر کے کشوراو کی صدارت میں اجلاس منقض ہوا اس موقع پر کشوراو نے بتا کہ آٹھ اگس سے شروع ہوئی ان تخاریب کا ریاست بھر میں مضبط رد عمل سامنے آیا ہے بائیس اگس کو اختتامی تقریب ال بی سٹیڈیم میں منقض کی جا رہی ہے دوپہر تین تا شام چھے بجے تک یہ تقریب منقض ہوگی وزیرالہ کیچنلر شکھراؤ اس پروگرام میں مہمانے خصوصی ہوں گے اور خطاب کریں گے کشوراو نے کہا کہ ال بی سٹیڈیم کو رنگین قمقموں سے سجا جائے گا مشہور گلوکار شنکر مہادیون دیش بھکتی کے گیت گائیں گے لیزر شو اور آتیش بازی بھی ہوگی اس پروگرام میں مشہور فلمی اداکار شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ ہیدرباد کے علاوہ تیلنگانہ کے دیگر شہروں میں مالز، سینما ہالز پیٹرول بینکس اور اہم جنکشنز کو قمقموں سے سجایا جائے گا وزیر بلدین نظمانس کے ٹی نمارہوں نے ریاست کی خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ رکشہ بندھن کے موقع پر خواتین کے سی آر کے کٹ آؤٹ کو راکھی باندے کیٹی آر نے رکشہ بندھن کے موقع پر زوم میٹنگ کے ذریعے اس کیموں سے استفادہ کرنے والی خواتین سے بات چیت کی کیٹی آر نے کہا کہ تنہا خواتین بیوہ مومرین بیڑی ورکرز جملہ چودہ لاکھ خواتین کو وزائف دیے جا رہے ہیں خواتین کی جامع ترقی کے لیے کیسی آر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پندرہ اگس سے دس لاکھ وزائف نئے جاری کے جائیں گے خواتین کے صحت تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تلنگانہ حکومت نے خواتین کے لیے مختلف پروگرام کی ہیں جس میں بچوں سے لے کر مومر خواتین تک استفادہ کر رہے ہیں تلنگانہ میں لڑکوں کی شادی کے لیے شادی مبارک اور کلیان علکشمی کے ذریعے بارہ لاکھ ستیاسی ہزار پانچ سو اٹھیاسی افراد کو فائدہ ہوا ہے کیٹی آر نے کہا کہ خواتین کے حق میں لڑنے والی حکومت تیارس ہے موسیقی موسیقی کی حکمت حملی کے سلسلے میں گاندی بھون میں آلہ سطحی اجلاس منعقد ہوا کانگریس پارٹی امور کے چارچ منکم ٹاگور کے صدارت میں اہم خواتین کا اجلاس ہوا تھا اس کے بعد کانگریس کی محاضی تنظیموں کے خواتین کے ساتھ بھی اجلاس طلب کیا گیا اس موقع پر صدر پی سی سی دیون ترڈی نے کہا کہ منگوڑو اسملی کے زیمینی انتخاب میں کانگریس پارٹی کی تنظیموں کا رول کافی اہمیت کا حامل ہے انہوں نے کہا کہ راجگو پالڈی کو آر جی پال کہہ کر مخاطب کریں کانگریس پارٹی کے لیے یہ انتخاب کافی اہمیت کا حامل ہے سخت محنت کرتے ہوئے ٹی آر ایس اور بی جے پی کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے کانگریس پارٹی سے باہر جانے والوں کو بھی سبق سکھا جائے ہر ایک لیڈر کو منگوڑو انتخاب میں فیلڈ پر کام کرتے ہوئے کانگریس کی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے بی جے پی اور ٹی آر ایس کی وجہ سے یہ زمین انتخاب ہو رہے ہیں لیکن کانگریس پارٹی اس میں کامیاب ہوگی تیر آگز سے پدیاترہ کیے جائیں گے منڈل سطح پر اجلاس بھی منعقید کیے جائیں گے تیلنگانہ کانگریس پارٹی کی تشیری کمیٹی کے صدر مدھوی آشکی گوڑڑ نے کہا کہ کانگریس اختیار میں آنے کا بی جے پی اور ٹی آر ایس کو خوف ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کانگریس کو روکنے کے لیے بی جے پی اور ٹی آر ایس سازش کر رہی ہے کل تک خبل از وقت انتخابات کا چرچہ کیا آمنگوڑو اسمبلی حلقے کے زمین انتخاب کو لادا گیا ہے مدھوی آشکی نے کہا کہ وزیرالہ کی دلی سے واپسی کے بعد ہی رام گوٹ راجگو پالڈی نے استفادیا یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے ایسا لگتا ہے کہ زمین انتخاب کی تاریخ بھی یہی لوگ تکریں گے اس کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع ہونے کی ضرورت نہیں صرف پانچ منٹ میں راجگو پالڈی کا استفادہ خبول کر لیا گیا مدھوی آشکی تیلنگانہ کانگریز کے ترجمان جی نیرنجن نے کہا کہ سی آر کی دختر قویتہ اختدار کا غلط استعمال کر رہی ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت سکوٹ اینڈ گائٹس کمیشنر اہدے سے استفادے ہیں بھارت سکوٹ سکول میں ٹائم ان جبلی تخریب کے دوران میڈیا سے منگوڑو اسمبلی حلقے میں ٹیارس کی کامیابی کا دعویٰ کیا جو مناسب نہیں ہے نیرنجن نے کہا کہ بھارت سکوٹ ادارے کو چاہیے کہ قویتہ کی سیاسی گفتگو کرنے پر انہیں بھارت سکوٹ اور گائٹس کمیشنر کے اہدے سے برطرف کریں ناغر جنہ ساگر کے چھ بیس درواز سے کھول دیے گئے ہیں ناغر جنہ ساگر میں انفلو چار لاکھ بائیس ہزار چھ سو چودہ اور چار لاکھ بائیس ہزار چھ سو چودہ بتا گیا ہے ناغر جنہ ساگر کی مکمل ستیہ پانسو نوے فیٹ ہے اور موجودہ ستیہ پانسو اٹھیاسی فیٹ بتائی گئی ادھر بھدرہ چلم میں گوداوری ندی خطرے کے نشان تک پہنچ گئی ہے نشبی علاقوں کے عوام کو دوسری وارننگ جاری کر دی گئی ہے انڈی آر ایف کی ٹیموں کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے ندی میں مسلسل انفلو چاری ہے اب تک تک تلہ کے مطابق ندی سے پانی کا خراج بھی کیا جا رہا ہے پانچ ازلا کو الیرٹ کر دیا گیا ہے جورالہ پروجیکٹ سے بھی پانی کا اخراج ہو رہا ہے پانی کے مسلسل انفلو کی وجہ سے 38 دروازے کھولے گئے ہیں ایک اشاریہ پانچ سیفر کیوسی پانی کو چھوڑا گیا حالیہ چند دنوں کی بارش کے دوران تلنگانہ کے بیشتر زخائر آب میں پانی کا انفلو جاری ہے اس کی پرستی اور احمد بلالا کی نگرانی میں ملک پیٹ کے عوامی مسائل کی سماد اور ان کی ایک سوئی کو یقینی بنانے کے لیے شب و روز اقتامات چیاری ہیں رکن سملی احمد بلالا نے جمعیرات کو قضی ملک ڈیویجن کے بلدی برقی اور دوسرے زلالتوہ کاموں کا اہدداروں کے ساتھ جائزہ لیا سی سی ویڈی سی سی روڈز زلالتوہ کیمیونٹی ہالز پارکز کی خوبصورتی واجمن کے کمروں اور دوسرے زلالتوہ کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس میں رکن سملی نے اہدداروں کو تمام زلالتوہ کاموں کی جل تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت تھی اس موقع پر ڈی ای 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 کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر سیفودن شفی پارٹی کے کارکن بھی موجود تھے مجلس کے جانب سے مخامی نمائندہ رکن بلدیہ زفر خان نے گھر گھر چاہ کر مکینوں کے بنیادی سولتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی انہوں مخامی مجلسی کارکن اپتدائی صدر مہتمدین کے ہمرا بعد نماز وزر ملے پلے ڈیویجن کے آغا پورے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور مسائل کی ایک سوئی کا تیغ ہندیہ وزیر بلدی نظم سکیٹی رماراو کے ساتھ سابق رکھ سمجلی ٹی آر پارٹی سی پر بھا کرنے ویڈیو کانفرنس کی اس موقع پر سی پر بھا کرنے وزیر موصوب کو بتا کہ غریب اور متوسط طبقہ ٹی آر ایس کی سکیم وں سے بہت خوش ہیں ٹی آر شادی مبارک کلیان لکشمی اور آسرا پینچن سکیم وں رہی تھی ناچرم ایچ ایم ٹی نگر کے پاس درخ بس پر گر گیا اس واقعے سے سلگ پر ٹرافک جام دکھی گئی بعد میں بس اور درخ کو وہاں سے ہٹایا گیا ہوسپٹل ہوسپٹل منتخل کیا گیا کویتا کونٹریک ملاسمہ بتائی گئی ہے مخامی ملازمی نے سواقع کو لے کر لیڈیس ہوسٹل کے پاس دھرنا دیا کویتا کے پس ماندگان کو پچاس لاکھ روپے ایکس گریشیہ دینے کافی مطالبہ کیا گیا بیوٹی پارلر کھول کر دینے کا وعدہ کرتے ہوئے خاتون کے ساتھ مبغینا جنسی زدہ تھی کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق 57 سالہ سنجی ورڈی نے 29 سالہ خاتون سے وعدہ کیا تھا کہ اسے بیوٹی پارلر سٹوڈیو لگا چار شمعہ کی را جب متاثرہ خاتون کی سالگرہ تھی سنجی ورڈی اس کے گھر پہنچا اور اس کے ساتھ مبغینا جنسی زدہ دیکھی متاثرہ خاتون کی شکایت پر پولیس نے کی ازدرش کیا ہے سنجی ورڈی فرار بتا گیا ہے اس کی تلاش چاری ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برین شو روم آفیس بانک ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلانٹفارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دہوار دولہ ہوگے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ پندر اگز سے دس لاکھ نئے وظائف ڈیلیسیس کے مریض بھی شامل اکیس اگز کو خصوصی اسمبلی جلاس کابینا کا فیصلہ آزادی وجرف اتصف تخاریق کے سلسلے میں ریاست بھر میں فریڈم رنڈ کا احتمام وزرہ پولیس سرکاری اہددار ملازمین اور طلبہ کی شرکت رکشہ بندن کے موقع پر کیسی آر کے کٹ آؤٹ کو راکھی باندھیں خواتین سے کیٹی آر کی اپیل اور اسمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں سام کے کاٹنے سے کانٹیک ملازمہ کی موت ایکس گریشیہ افراہم کرنے سٹاف کا مطالبہ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ